اور اس وقت میں ایک خبر آ رہی ہے حالانکہ ایک خبر عویوار کی وقت کی ہے جو دوپہر میں ایک شخص نے گھوشنے کی کوشش کی تھی امیتہ بچن کے گھر میں امیتہ بچن کے دو گھر ہیں ایک جلسہ ہے اور ایک دوسرا گھر ان کے پیچھے بھی ہے دونوں گھروں میں پریوار رہتے ہیں ایک میں عویشیق بچن رہتے ہیں اور دوسرے میں امیتہ بچن رہتے ہیں امیتہ بچن کے گھر میں گھوشنے کے عاروپ میں شخص کو گرفتار کیا گیا ہے امید آپ کو اپنا گانا سنانا چاہتا تھا یہ آروپی خود کو گائک بتانے والا بنواری ہے اس کا نام بنواری ہے جو پولس معاملے کی جانچ کر رہی ہے حالانکہ ممبئی کا ویسے بھی کمی ہے جگہ کی قادم نے آپ کو پتا ہے تو اس کی وجہ چلتے ہیں جو بنگلے بھی ہوتے ہیں وہ سڑک پر ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا گیٹ سڑک پر ہی کھلتا ہے تو جلسہ اور جو دوسرا گھر ہے وہاں کے ان کے گھر جو ہیں ان کے دروازے سڑک پر ہی کھلتے ہیں تو لوگ بہت ساری سیکیورٹی ویسے بھی پولس کی طرف سے رکھی گئی ہے امیتاب بچن کی خود کی بھی ایک سیکیورٹی ہے جو ان کے ویتیگر سیکیورٹی ہے وہ بھی لوگ تینات ہوتے ہیں اور عمومن امیتاب بچن لوگوں سے ملنے کے لیے دن میں شاید ایک بار باہر آتے بھی ہیں اگر وہ گھر پہ ہوتے ہیں تو ان کے چاہنے والے انہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا روٹین ہے تو اس پورے معاملے میں بہت سارے ایسے پرشن سکھ ہوتے ہیں جو کبھی جنم دن کے دن کبھی کچھ اور دن آتے ہیں اکھٹے ہوتے ہیں اور ان سے ملنا چاہتے ہیں تو شاید یہ جو شخص ہیں بنواری نام کے یہ کچھ زیادہ ہی بڑے پرشن سکھ نکلے جو کہ انہیں گانا سنانا چاہتے تھے لیکن پولس نے انہیں گرفتار کر لیا ہو سکتا ہے کہ انہیں بہت دور سے اپنا گانا سن پائیں گے یہ ان کو نہیں لگا ہو اس لئے پاس جا کر سنانا چاہتے تھے لیکن نشی طور پر ایک سیکیورٹی بریچ ہے اور وہاں پر ان کی گھر میں گھنے کی کوشش کی